خلاف آئل ٹینکر آنرز کا احتجاج دوسرے روز بھی جاری رہا مظاہرین نے پی ایس او کے سامنے بیس مطالبات رکھ دئیے مطالبات تسلیم نہ ہونے کی صورت میں ملگیر پہیہ جام ہرتال کا اعلان بھی کر دیا گیا ریپورٹ کر رہے ہیں کراچی سے ممتاز شمالی ٹینکر آنرز اپنے مطالبات کے حق میں ڈٹ گئے پی ایس او کے سامنے دوسرے روز بھی احتجاج جاری سینئر وکیل عبدالجلیل خان مروت فضل الرحمان خان حنیف خان مروت سمیت دیگر رہنماؤں نے بھی احتجاج میں شرکت کی مظاہرین نے کہا کہ ان کے جائد مطالبات نہیں مانے جا رہے برسوں سے ایک کرایا بھی نہیں بڑھایا جا رہا جس کے باعث وہ احتجاج کرنے پر مشبور ہو گئے ہیں ہماری احواز بھی آپ کے ذریعے وزیراعظم عمران خان تک جو اماد حضر صاحب ہے اور جو دوسرے جو پی ایس او کے جو ریسپونسیبل لوگ ہیں ان سے آپ کے ذریعے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ خدارہ ان ٹرانسپورٹورے کے مسائل کو حل کیا جائے ان کو سنا جائے ظاہرین نے پی ایس او کے سامنے اپنے بیس مطالبات رکھ دیئے آئل ٹینکر آنرز گرینٹ کمیٹی کے سربراہ فضل الرحمان نے اعلان کیا کہ ان کے مطالبات پورے نہ ہوئے تو ملک بھر میں پیچام ہڑتال کریں گے مظاہرین کا کہنا تھا کہ وزریادہ میں ایکشن لیتے ہوئے ان کے مطالبات کو منظور کرائیں اور انہیں مسائل سے نجات دلائیں پیٹرول کی قیمتوں میں